اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے چکن لیک پیس بروسٹ بنانے کے لیے ہم نے ایک عدد باول لیا ہے اس کے اندر ہم نے چار عدد چکن کی لیک پیس لیا ہے لیک پیس لینے کے بعد ہم نے چکن کو اچھے سے واش کر لیا تھا واش کر کے اس کو ڈرائے کر کے ہم نے اس کو ایک باول میں رکھ لیا ہے اور ہم نے اس کے اندر چھوڑی کی مدد سے بڑے بڑے سے کٹ لگا لیا ہے تاکہ جب ہم چکن فرائے کریں تو اچھے سے گل جائے اب ہم نے اس کے اندر ایک عدد انڈا ڈالا ہے انڈا ڈالنے کے بعد ہم اس کے اندر سوسز ڈالیں گے چکن گارلک سوس چلی سوس سرکا اور سویا سوس ہم نے یہ تینوں سوسز ڈالے ہیں اور ہم اس کے اندر نھزب زائقہ نمک بھی شامل کریں گے نمک آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں تیز کھاتے ہیں کم کھاتے ہیں نمک ڈالیں گے نمک ڈالنے کے بعد ہم اس کے اندر ہم نے ایک چمچہ بھر کے حلدی شامل کریں گے حلدی شامل کرنے کے بعد ہم اس کے اندر ایک آدھا چمچہ پسی ہوئی مرچ کا شامل کریں گے مرچ شامل کرنے کے بعد ہم اس کے اچھے سے چمچے کی مدد سے یا بلکل ہاتھ ساف کر کے آپ اس کو واش کر کے اچھے سے مکس کر سکتے ہیں انڈے کے ساتھ جب ہم سارا مسالہ اس کے اندر اچھے سے مکس کر لیں گے تو ہم اس کے اندر آدھا چمچہ ادھرک لسن کا پیس شامل کریں گے یہ دیکھیں مسالہ بلکل اچھے سے مکس ہو چکا ہے اب ہم یہ اب ہم اس کے اندر ادھرک لسن کا پیس شامل کر کے لیک پیس کو اچھے سے اس کے اوپر لگائیں گے تاکہ اس کی جو سمیل وغیرہ ہوتی ہے وہ بھی بلکل ختم ہو جائے گی اس بعد ہم نے آدھے گھنٹے کے لیے چکن میری نیٹ ہونے رکھ دی تھی اب ہم نے ایک پلیٹ کے اندر میدہ لیا ہوا ہے اور آدھا کپ اور ایک بال کے اندر ہم نے ایک قدد انڈہ لیا ہے اس کو ہم نے اچھے سے پھیٹ لیا ہے پھیٹنے کے بعد ہم انڈے کے مکسر کو ایک سائٹ میں کر دیں گے اب ہم میدے کے اندر کچھ چیزیں شامل کریں گے اس کے اندر ہم آدھا چمچہ پسی ہوئی مرش شامل کریں گے تاکہ در ہم اس کی کوڈنگ کریں تو اس کے اندر بھی مسالہ اچھے سے لگاوا ہو پسی ہوئی مرش شامل کرنے کے بعد ہم اس کے اندر حضب زائے کا نمک بھی شامل کریں گے نمک شامل کرنے کے بعد ہم ان چیزوں کو اچھے سے مکس کرنا شروع کر دیں گے جب ہمارا سارا مسالہ اچھے سے مکس ہو جائے گا تو اب ہم اس کے اوپر ہماری چکن کو رکھے ہوئے کم سے کم آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اور جب تک ہم نے اپنا باقی تمام کام مکمل کر لیا ہے ہم نے تیل کو ہلکی آج کے اوپر گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے ہمارا تیل اچھے سے مکس ہو جائے گا اچھا مجھے نا تھوڑی پیسی بھی مرچے کم لگ رہی تھی تو میں نے آدھا چنچے سے تھوڑا سا کم اور شامل کریں اس کے بعد ہم نے اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے میدے کو میدے کے اندر تمام مسالے اب ہم چکن لے آئیں گے چکن کے لیک پیس کو ہم اس کے اندر کوڈنگ کریں گے سب سے پہلے ہم چکن کے پیسز میں سے ایک ایک کر کے لیتے جائیں گے اور اس کو میدے میں کوٹ کر کے ایک سائٹ پہ رکھتے جائیں گے ہم اس کو دوبارہ اچھے سے پہلے ہم مسالہ واپس لگا لیتے ہیں کہ کہیں مسالہ نہ رہ جائے اب ہم ایک ایک کر کے اٹھائیں گے اب سے پہلے ہم جو ہم نے میدہ رکھا تھا اس میں تمام مسالے ملائے تھے اس کے اندر ہم اچھے سے اس کو مکس کریں گے کوٹ کر لیں گے کہ میدہ چاروں طرف اس کے اچھے سے لگ جائے اس طریقے سے اب ہم اس کو اس کے اندر انڈا لگائیں گے ایک دفعہ ہم انڈے میں مکس کریں گے پوری چکن کو اچھے سے اس کے اوپر ہم دوبارہ انڈا لگائیں گے اب ہم اس کو دوبارہ میدے کے اندر مکس کریں گے تاکہ جب ہم اس کو تلے تو اس کے اندر ایک اچھی سی نا کارڈنگ آ جائے جسے بلکل باہر آپ نے دیکھا ہوگا بروس ہوتا ہے بلکل ویسے ہی ہو جائے گی ہے اس طریقے سے ہم تمام مسالہ لگا لگا کے اس کے اندر ہم نے اچھے سے کارڈنگ کر لی ہے بہت اچھے سے کارڈنگ کرنے کے بعد ہم اس کو ایک پلیٹ میں اس طریقے سے رکھتے جائیں گے اسی طریقے سے ہم ساری چیزیں چاروں رانوں کے اوپر ہم اس طریقے سے دوبارہ کرتے جائیں گے ایک دفعہ ہم میدے میں ڈپ کریں گے چاروں طرف میدے لگائیں گے اس کے بعد ہم واپس انڈے میں مکس کریں گے انڈا لگائیں گے انڈا لگانے کے بعد ہم اس کے اندر دوبارہ سے میدے کی کارڈنگ کریں گے اور اس کو ایک پلیٹ میں رکھتے جائیں گے اس طریقے سے ہم اپنی سارے چکن لیک پیس کو کرتے جائیں گے بلکل اچھے سے مکس ہو جائیں گے اچھا ہم نے ایک فرائی پین کے اندر تیل گرم ہونے کیلئے رکھ دیا ہے کم سے کم دس سے پندہ ملٹ ہو چکے ہیں پری ہیٹ ہو جائے گا وہ اچھے سے اور ہم نے ساری رانوں کے اوپر اچھے سے کارڈنگ کر لیے یہ ہمارا ایک فرائی پین میں تیل گرم ہو چکا ہے ہلکی آج کے اوپر اب ہم اس کے اندر آہستہ آہستہ سے رکھتے جائیں گے ڈپ کرتے جائیں گے اور یہ اچھے سے فرائے ہو جائے گی بلکل ہلکی آج کے اوپر اس کو پکانا ہے تاکہ چکن اندر سے اچھے سے میرینیٹ ہو جائے اب ہم اس کو سب طرف سے پلٹتے رہیں گے پلٹتے رہیں گے تاکہ ہماری چاروں طرف سے گولڈن طریقے کے فرائے ہو جائیں ہم نے ساری ایک ساتھ ایک ہی پین کے اندر ڈال دی ہیں اب ہم اس کو دیکھیں گے یہ دیکھیں ہم نے اس کو پانچ منٹ ہو چکے ہیں اس کا یہ کلر آیا ہے لیکن ابھی ہم اس کو ہلکی آج کے اوپر اچھے سے پکائیں گے اور دیکھتے جائیں گے کہ یہ گلی ہے کتن حد تک یہ دیکھیں بلکل بزار جیسی بنتی ہیں اور بہت آرام سے بن جاتی ہیں ہم چکن چیک کر رہے ہیں کتنی گل چکی ہیں اب یہ تھوڑی کچھی ہے تو ہم اس کو تھوڑے در تک کریں گے تقریباً سات آٹھ منٹ ہو چکے ہیں اور ہماری چکن اچھے سے فرائے ہو گئی ہے اب ہم نے اس کو نکال لیا ہے ہم نے اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیا ہے امید ہے آپ کو ہماری ریسپی بہت پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اپنا بہت خیال